ہلو فرینڈز این ورن کام ٹو مویس ٹی وی دوستو اسلام آباد پاکستان کا دار الحکومت ہے اور یہ ایک خوبصورت جگہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسلام آباد کے نو بڑے پارکوں کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو بغیر دیر کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک میں ہمارے پاس آتا ہے شکر پڑیاں شکر پڑیاں اسلام آباد پاکستان کے کل میں واقعی ایک پر سکون جگہ ہے اہل خانہ اور فطرہ سے محبت کرنے والے اس پارک میں لفت اندوز ہو سکتے ہیں یہ اپنے سرسد و شہدام لوگ رنگین پھولوں کے بستروں اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے دلکش نظاروں کی وجہ سے بکنک بنانے والے اور تفریح سیر کے لیے بیترین پر سے منظر پیش کرتا ہے اسلام آباد کی وسیح نظارے اور اچھی طرح سے رکھے ہوئے باغات کی تعریف کرتے ہوئے آرام سے چیل قدمی کا لفت اٹھایا جا سکتا ہے اور شاندار مناظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان کی ایجادے بھی ہیں اس پارک میں بچوں کے لیے کھیل کا میدان بھی ہے شکل پڑیاں پارک داروں حکومت کا پسندیدہ تفریح مقام ہے جو اپنے سکون اور دلکش نظاروں کے ساتھ سا شہری زنگی کے حلچر سے ایک وقفہ پیش کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے فاطمہ جنا پارک ایف نائن فاطمہ جنا پارک اسلام آباد کا ایک پر سکون اور کشادہ پارک ہے ایک خوبصورتی سے ڈجین کیا گیا پارک شہر کی حلچر سے دور پور آمن سکون فرہم کرتا ہے لوگوں کے لفت اندوز ہونے کے لیے یہاں کھیل کے میدان پیادا چلنے کے لیے رستے سرزد زلان اور مارگلہ پارڈیوں کے دلکش نظارے ہیں یہ لوگوں کے لیے پکنک منانے اور بیرونی سرگریموں میں مشکول ہونے کا ایک مقبول مقام ہے جو اس اسلام آباد کا پسندیدہ پارک بناتا ہے تیسے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے جیپنیز چلڈرن پارک جیپنیز چلڈرن پارک گومنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور یہ خاص طور پر بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں بہت سی مختلف تفریح خصوصیات ہیں جیسے جولے اور سلائیڈ وغیرہ پارک بچوں کے لیے بہت سی تفریح سرگرمیاں فراہم کرتا ہے جیپنیز چلڈرن پارک میں ایسے درکھ ہیں جو چہری کے پھولوں سے ملتے جلتے ہیں لیکیو پارک شاندار نظارے پیش کرتا ہے لیکیو پارک میں پر امن ماہول میں لوگ آرام سے سیر کشتی رانی اور پکنک منا سکتے ہیں اس پارک میں ایک پرنوں کا ایک رنگ برنگا پندار خانہ بنا ہوا ہے بچوں کے لیے کھیل کا مدان اور بہت سے کھانے پینے کے سطالب لگے ہوئے ہیں یہ ساتھ چیزیں اس کو اسلام آباد کا پسندیدہ مکان بناتی ہیں پہنچوی نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے روز اینڈ جیسمن گارڈل اسلام آباد میں واقعہ روز اینڈ جیسمن گارڈل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اپنے خوشبودار اور مختلف رنگوں کے پھولوں سے لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ ایک اکڑ پر پھیلا ہوا میدان اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے یہ جگہ آرام سے پکنک منانے ٹیل نے یا دافلی پودوں کے درمیان آرام کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ ہے یہ پر امن اور خوبصورت محول پیش کرتی ہے نمبر چھے پہ ہمارے پاس آتا ہے مارگلہ ہلز نیشنل پارک مارگلہ ہلز نیشنل پارک اسلام آباد کے قریب واقعہ ہے یہ جگہ خوبصورت اور پرسکون ہے یہ خوبصورت جگہ اکتیس ہزار اکڑ پر پھیلی ہوئی ہے جس میں مختلف رنگ کے پودے اور جانور پیتل چلنے کا رستہ اور پکنے کے لیے لاکے پیش کرتا ہے یہاں لوگ سبزے کے عرد یا آرام سے چہر قدمی کر سکتے ہیں اس جگہ پہ بندر اور چیتے جیسے جانوروں کو تلاش کر سکتے ہیں اور اونچے مکمات سے خوبصورت نظارے لے سکتے ہیں نمبر ساتھ پہ ہمارے پاس آتا ہے دامنے کو اسلام آباد کے مارگلہ پاریوں میں واقعہ دامنے کو فیملی پیکنک اور تفریز سیر کے لیے بہترین جگہ ہے کیونکہ یہ اسلام آباد کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے والدین شاندار ماحول حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بچے کھیل کے میدانوں اور سرسک کودوں میں کھیلتے ہیں دامنے کو پارک اسلام آباد کا ایک پیارا اور خندانی مقام ہے جو شہر کی زنگی کی ٹینسن سے سکون دلاتا ہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس آتا ہے بیریہ انکلیو چڑیا گا اسلام آباد میں خندانی تاکیلات ایک مسائلی مقام بیریہ انکلیو زو پارک ہے جو جنگلی حیات اور تفریح ایک خوبصورت نظارے میں پیش کرتا ہے مختلف قسم کے غیر ملکی جانوروں برپور خریالی اور تفریح صلیحات کے ساتھ یہ پارک مشہور ہے دوک پیکنک پہ جا سکتے ہیں بغاعت میں سیکھ کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں یہ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لئے جنت ہے دوستو یہ تھے اسلام آباد کے چند پارک اسلام آباد میں بہت سے شاندار فیملی پارک ہیں جن میں ہر ایک ہی اپنی خاص توجہ اور تفریح سرگرمیاں ہیں ہر ایک سے نفت اندوز ہونے کے لئے بہت کچھ ہے آپ کو ان جو میں پہل لازمی جانا چاہیے یا مقامی ہو یا غیر مقامی دوستو ان میں سے آپ کو کون سا فارک اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی پہئے گا سیکشن میں لازمی جانا چاہیے